بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شیخ سید میر نازک نیازی قادری رحمہ اللہ کون تھے اور کیا تھے قسط نمبر دو آپ کے والدِ گرامِ قدر یعنی جناب حضرت شیخ سید میر حاجی محمد قاضی رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان العارفین محبوب العالم حضرت شیخ محمد حمزہ مہدومی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے آپ کے ہاں کئی بچے ہوئے مگر بچپن ہی میں یہ کے بعد دیگری انتقال کرتے گئے جب آپ کی ولادت ہوئی یعنی حضرت شیخ میر نازک نیازی کے والد صاحب کے یہاں تو والد صاحب نے حضرت سلطان کے خدمت میں آپ کو بغرز دعا والسلام پیش کیا زندہ رہنے کی صورت میں حضرت سلطان کے خدمت کے لئے وقف کرنے کا عظم کیا پھر انہوں نے عرض کیا حضرت اگر آپ سلطان محمود ہے تو یہ بچہ آپ کا عیاز گنام ٹھہرا اسی اجبار سے آپ کے مبارک نام کا لاہقہ نیازی بن گیا اے تو محمود و این ایاز شما حضرت سلطان رحمہ اللہ نے خوب فلنے فولنے کی دعا دی آپ رحمہ اللہ نے بچے کو گور سے دیکھا آپ کی ذات میں محسوس کی خوشی اور مسرت کے ساتھ حضرت سلطان کا چہرے مبارک کھر اٹھا اس طرح بچے کو اپنی گود سے اٹھا کر ان کے والد صاحب کے گود میں ڈال کر انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ رخصت فرمایا جب بچہ یعنی ہمارے پیرو مرشد سن بلو کو پہنچے تو حضرت سلطان کے حکم سے شیخ الاسلام حضرت علامہ بابا داود خاکی رحمہ اللہ ان کی تعلیم و تربیت فرمانے لگے چونکہ فطرت میں صلاحیت اور صالحیت کا جوہر موجود تھا اس پر مستزاد ریاضت و مجاہدہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا اس طرح رات و دن خانکاہ فیض پناہ میں شریعت و طریقت حقیقت اور معرفت کے علوم و منازل بڑی تیزی کے ساتھ تائی کرنے لگے کچھ عرصہ کے بعد وعد کشمیر میں سلسلے آلیہ قادریہ کے ایک بزرگ عالم ربانی عارف اللہ مکانی حضرت شیخ سید میر محمد اسمائیل شامی رحمہ اللہ تشریف فرما ہوئے حضرت خاکی نے نوجوان حضرت نیازی کو آپ کے خدمت میں پیش کیا اب حضرت نیازی حضرت شامی کے خدمت میں رات دن رہنے لگے اس طرح بھرپور جوانی میں ہی اکابر ثلاثہ یعنی حضرت مہدوم صاحب رحمہ اللہ حضرت خاکی رحمہ اللہ اور حضرت شامی رحمہ اللہ کی کیمیا اثر صحبت اور مسیحہی نظر الفکر نے حضرت نیازی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تینوں حضرات نے اپنے خلعت خلافت سے نوازا تاہم قادریت کا اثر زیادہ رہا اس طرح وادی کشمیر میں سلسلے مبارکہ آلیہ قادریہ کی بنیاد پڑی چنانچہ آپ کی مبارک انگوٹھی کے نگینے میں میر نازک گناہ میں محیدین قندہ تھا شیخ فرمود میر نازکرا کتوی لائقی نزکرا معاملات کی درستگی معلومات کی پابندی اور حقوق العباد کی پاسداری کا ازہد احتمام تھا جو اصل تقوی و طہارت ہے ہدیہ اور دعوت قبول کر رہے میں ازہد محتاط تھے صاحب سروت و وزارت بھاری ہدایہ و تحائف بھیجا کرتے تھے اب فوراں ہی سارا غربہ اور مساکین میں تقسیم فرماتے تھے اگر کہیں معمولی شبہ ہوتا تو صاف لفظوں میں ہدیہ اور دعوت رد فرماتے تھے حضرت مولانا بہاودین متو رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلطانی میں آپ کی شار میں طویل منقبت کھانی فرمائی ہے جس کے دو صرف دو شہر آپ ملاحظہ فرمائیں یعنی حضرت میر نازک صاحب سنت کے خلاف سانس بھی نہیں لیتے تھے ہر وقت اور ہر لمحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا ازہد احتمام تھا حق تو یہ ہے کہ حضرت نازک رحمہ اللہ حقائق شریعت و دقائق معرفت کا ایک سمندر تھے بلکہ اس سمندر کا ایک قیمتی انتہائی قیمتی موتی تھے حقیقت بھی یہی ہے کہ تقویہ و طہارت اور ولایت کمال اخلاصی نیت کے ساتھ اتباع سنت کا نام ہے لہذا جو شخص جتنا اتباع سنت میں اخلاص کے ساتھ راسخ ہوگا اتنا ہی ولایت میں اس کا مقام اونچا ہوگا اس سے ہٹ کر ولایت کا دعویٰ تو شیطانیت ہے اور نفس کا نعرہ اور تقویہ کا نعرہ خالص نفس امارہ کا دھوکہ ہے عارف شیرازی حضرت شیخ سعیدی رحم اللہ نے اس کی یوں گرہ کشائی فرمائی ہے محال استسادی کے راہِ صفا توان یافت جز درپئے مصطفی خلافِ پیمبر کس رہ گزید کہ ہر گزب منزل نہ خواہد رسید الحاصل سنتی دین کی تشریح اور اس کی عملی تفسیر ہے پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر تین میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ